بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین کو السلام علیکم دوستو ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا کہ چانک اس کا سامنا ایک بیڑیے سے ہوتا ہے خونخوار جانور کو سامنے پا کر خوف کا تاری ہو جانا فطری عمل ہے آدمی کے اوپر اس قدر خوف تاری ہوا کہ وہ جان ہی نہ پایا کہ بیڑیا خود کے سکرب میں مبتلا ہے جب توڑا ہوش بحال ہوا تو اس نے محسوس کیا کہ بیڑیا کافی پریشان حال ہے تھکاوٹ اور مایوسی صاف آیاں ہو رہی تھی جب آدمی نے نوٹس کیا تو اس کی کیفت کا اندازہ ہوا اور وہ بیڑیے کے قریب گیا تاکہ وہ اس کا بخوبی جائزہ لے سکے پھر اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک مادہ بیڑیا ہے جس کے کچھ بچے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس مادہ بیڑیا کے نپلز دودھ سے برے ہوئے تھے اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک غار نظر آئی اس نے بیڑیے کی آواز نکالی مگر کوئی بچہ اس غار سے باہر نہ آیا اسے جب بار بار بیڑیے کی آواز نکالی تو کچھ بیڑیے کے بچے اس غار سے باہر آتے ہیں وہ بچے بہت بھوکے تھے اور بھوک ہی انہیں اس غار سے باہر لائی تھی آدمی نے سارے بچوں کو ایک بیگ میں ڈالا اور جہاں ان کی ماں تھی وہاں چھوڑ آیا مادہ بیڑیے اپنے بچوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے اپنے بچوں کو پیار کرنے کے بعد اس نے بچوں کو فیڈ کرانا سٹارٹ کیا او جگہ سے تھوڑی ہی دور اس آدمی کو ایک مرا ہوا ہرن ملا آدمی نے پہلے بیڑیے کے بچوں کو غار میں واپس چھوڑا اور پھر مرا ہوا ہرن بیڑیے کو لا کر دیا تاکہ وہ زخمی مادہ بیڑیے اپنا پیٹ پھر سکے بیڑیے کافی دنوں تک اس کھانے پر گزارا کر سکتا تھا آدمی نے ساتھ ہی ایک ٹنٹ لگایا اور رات وہیں گزاری صبح جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بیڑیے کے بچے اس کے آس پاس موجمستی میں مصروف ہیں مادہ بیڑیہ یہ دیکھ رہی تھی اس کو اس آدمی سے اب خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا اور آدمی کو بھی لگا کہ اب وہ شاید پاس جانے دے اور وہ اسے پھندے سے رہائی دلا پائے آئینہ کچھ دنوں تک آدمی وہیں رہتا ہے اور شی ولف سے باتیں کرتا ہے تاکہ وہ کچھ اور معنوس ہو جائے تھوڑے ہی دنوں بعد جب وہ شی ولف کے پاس گیا ایک دن اس آدمی نے عجیب کام کیا شی ولف کے پاس ہی ایک کپڑا ڈالا اور وہیں سو گیا صبح ہوئی تو سب سے پہلے اس نے شکر ادا کیا کہ وہ زندہ ہے کیونکہ شی ولف نے اسے کچھ نہیں کہا تھا اس اپرچونٹی کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ شی ولف کے پاس گیا اور اس کی زخمی ٹانگ کو ہاتھ لگایا شی ولف تھوڑی سی پیچھے ہٹی مگر اس نے کوئی اگریشن شو نہ کیا اور اس طرح آدمی نے اسے پھندے سے رہا کر دیا مگر پھر جو شی ولف نے کیا وہ ناقابل یقین تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ آدمی کے پاس آئی اور اس کے ہاتھوں کو لکھ کرنے لگتی ہے اس آدمی کو ایسے محسوس ہونے لگا کہ شی ولف اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہے وہ آدمی اس انیوشول بیہیویت سے کافی انسپائر ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیا اور ایک گہرے جنگل میں پہنچ گیا وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بھیڑیوں کا جنڈ ہے جن کے ساتھ کئی بچے رہ رہے ہیں اس نے وہ رات ان بھیڑیوں کے ساتھ گزاری اسے اس دن ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے نیچر ایکچولی اسے اپنے ہونے کا احساس دلارہی ہے اور وہ ایک عجیب سا بانڈ فیل کر رہا تھا آدمی نے شی ولف کو ریسکیو کیا اور ایسا لگتا تھا شی ولف اس آدمی کو اپنے گھر لے آئی ہے محض شکریہ کے طور پر صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے چل دیا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ولف پیک بہت افسردہ محسوس کر رہا ہے جب تک وہ نظروں سے اوجل ہوتا وہ جانوا اس کو ہی دیکھتے رہے دوستو یہ سٹوری یہیں ہت نہیں ہوتی بلکہ آگے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسانیت کے لئے ایک سبق بھی ہے اور ایک موٹیویشن بھی ہے قریباً چار سال بعد وہ آدمی اسی جگہ واپس آتا ہے جہاں اس نے شی ولف کو ریسکیو کیا تھا اور وہیں بیٹھ جاتا ہے تھوڑھی دیر گزری کہ اسے ایک ریچ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیتا ہے وہ دوڑ کر ایک درخت پر چڑ گیا مگر ساتھ ساتھ ریچ بھی اس درخت پر چڑھنے کی کوشش کرتا اور زور زور سے درخت کو دھکے بھی دینے لگا وہ شخص بہت گبر آیا اسی وقت اس کے دماغ میں آیا کیوں نہ ولف کی آواز نکالی جائے کیا پتہ کچھ مدد ہو سکے جب اس نے ولف کی آواز نکالی تو تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ کچھ ولف اس کی مدد کے لئے آ جاتے ہیں جب ریچ نے یہ ولف اپنی طرف آتے ہوئے دیکھے تو وہ بھاگ نکلا اس کے جانے کے بعد ولف بھی چلے گئے مگر ایک شی ولف وہیں کھڑی رہی غور سے دیکھنے کے بعد اس کو معلوم پڑا کہ یہ وہی ہے جس کو اس نے ریسٹ کیو کیا تھا وہ آدمی اس سب کے بعد واپس تو چلا گیا مگر کچھ یادیں ہمیشہ کے لئے ساتھ لے گیا قدرت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قانون اور لاجک سے پرے ہوتی ہیں نہائیت کلیل وقت میں خونخر جانور اور ایک انسان کتنے کلوز ہو جاتے ہیں اس کے مثال ڈھونڈے نہیں ملتی ایک جنگلی جانور اور ایک انسان کے دنمیان بھی اٹوٹ رشتہ ممکن ہے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتا رہے ملتے ہیں اپنے اگلی کسی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حمی و ناصر جزاک اللہ